بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں آسان صرف کا چھٹا سبق تو چلیے دیکھتے ہیں اس سبق میں کیا کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی میں این کریمہ پر تینوں حرکتیں یعنی زبر زیر اور پیش آ سکتی ہے ماضی میں این کلمہ پر این کلمہ کونسا یعنی بیچ والا حرف جیسے فعالہ میں این کلمہ کیا ہے جو این ہے بیچ میں اس کو کہیں گے این کلمہ اور فا کو کہیں گے فا کلمہ این کو کہیں گے این کلمہ لام کو کہیں گے لام کلمہ تو کہہ رہے ہیں ماضی میں این کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہے اس لیے ماضی کے تین وزن ہیں اسی وجہ سے ماضی کے تین وزن ہیں جیسے فعالہ فعیلہ فعولہ این پر زبر ہے تو فعالہ ہو گیا این کی نیچے زیر ہے تو فعیلہ ہو گیا اور این کے اوپر پیش ہے تو فعولہ ہو گیا تو یہ تینوں وزن ہیں جیسے نصرہ نصرہ کس کے وزن پر ہے فعالہ کے وزن پر سمیہ یا فعیلہ کے وزن پر ہے اور کرومہ یا فعولہ کے وزن پر ہے این پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی جیسا کہ آپ نے پہلے اس سے پہلے یاد کیا تھا فعلا فعلا یہ کیا ہے عین پر زبر کی گردان ہے اب زیر اور پیش کی گردانہ بھی یاد کر لو ماضی مقصور العین کی گردان مقصور کہتے ہیں اس حرف کو جس کی نیچے زیر ہو مقصور العین یعنی عین کلمہ کی نیچے زیر ہے تو یہ گردان کیا ہے فعیلا فعیلا فعیلو فعیلت 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 تو اوپر کیا تھا ماضی مفتوح العین عین کلمہ پر زبر تھا اور یہاں پر کیا ہے زیر ہے یہ کیا ہو گیا ماضی مقصور العین ترجمہ اور سیگے وہی ماضی مفتوح العین والے ہیں یعنی ترجمہ بھی وہی ہے اور سیگے بھی وہی ہے جیسے فعیلا اس ایک مرد نے کیا سیگا واحد مذکر گائب فعل ماضی معروف فعیلا ان دو مردوں نے کیا سیگا تصنیہ مذکر گائب فعل ماضی معروف فعیلو ان سب مردوں نے کیا سیگا جمع مذکر گائب فعل ماضی معروف فعیلت اس ایک عورت نے کیا سیگا واحد مونس غائب فعل ماضی معروف فعیلتا ان دو عورتوں نے کیا سیگا تصنیہ مونس غائب فیل ماضی معروف فعیلنا ان سب عورتوں نے کیا سیگا جمع مونس غائب فیل ماضی معروف یعنی ہو بہو اوپر جیسے ہیں ویسے ہی یہ بھی رہے گا صرف آئین کی نکیس میں زیر ہے ماضی مضموم الآین کی کردان مضموم کہتے ہیں اس حرف کو جس پر پیش ہو مضموم الآین یعنی آئین کلمہ پر آئین پر پیش ہے تو اس کی کردان کیا ہے فعول ہے دیکھیں یہ ماضی مضموم الآین کی کردان ہے کیونکہ آئین کلمہ پر پیش ہے کہہ رہے کہ ترجمہ اور سیگہ وہی ہیں صرف این کے پیش کا خیال لکھ کر کے گردان کرو یعنی ترجمہ وہی ہے جو فعالہ کا ترجمہ ہے وہی اس کا بھی ہے سیگہ بھی وہی ہے فعالہ سیگہ واحد مذکر غائب فیل ماضی معروف فعالہ سیگہ تصنیہ مذکر غائب فیل ماضی معروف تو سب کچھ وہی ہے صرف این پر زبر کی جگہ پیش لگا دیئے ہیں امثلہ مشقیہ یعنی مشقہ کرنے کی مثال ہے این کلمہ کی حرکت کا خیال رکھ کر نیچے لکھے ہوئے فیلوں کی گردانیں ترجمہ کے ساتھ کرو کہہ رہے ہیں این کلمہ کی حرکت کا خیال رکھ کر کے جو نیچے جو فیل لکھے ہوئے ہیں اس کے آپ گردان کیجئے تو پہلے فعالہ کی مثال دیکھتے ہیں فعالہ کی مثال ہے وہ کیا ہے نصرہ دیکھئے نصرہ اور فعالہ کا وزن بلکل ایک جیسے ہیں جیسے فا این لام تینوں پر زبر ہے نون سوا درا یہاں پر بھی تینوں پر زبر ہے تو لہٰذا نصرہ یہ فعالہ کی مثال ہے تو نصرہ سے گردان کرنا ہے تو کیسے کریں گے ترجمہ کے ساتھ کرنا ہے تو کیسے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی فعالہ کے معنیٰ کرنا تھا اور نصرہ کے معنیٰ کیا ہے مدد کرنا نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے یہ کہہ فعل ماضی سے واحد مذکر گائب کا سیکھا ہے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی نصرہ ان دو مردوں نے مدد کی نصرہ ان سب مردوں نے مدد کی نصرہ اس ایک عورت نے مدد کی نصرہ تا ان دو عورتوں نے مدد کی نصر نا ان سب عورتوں نے مدد کی نصر تا تو ایک مرد نے مدد کی نصر تما تم دو مردوں نے مدد کی نصر تا تم تم سب مردوں نے مدد کی نصر تی تو ایک عورت نے مدد کی نصر تما تم دو عورتوں نے مدد کی نصر تن نا تم سب عورتوں نے مدد کی نصر تا میں نے مدد کی نصر نا ہم سب نے مدد کی تو یہ نصر کی گردان ہے اس کو آپ کابی میں لکھیں اور لکھ کر کے میرے وارشپ نمبر پر بھیج دیجئے میں چیک کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صحیح ہے کہ اپنے کیا صحیح لکھا ہے کیا غلط دکھا ہے اسی طریقے سے فتحہ ہے یہ بھی فعالہ کی مثال ہے جیسے فائل لام تینوں پر زبر ہے فتحہ بالکل سیم وہی ہے اس پر بھی تینوں پر زبر ہے فاتحہ تینوں پر زبر ہے اس کے معنی کھولنے کے ہیں نصرہ کے معنی مدد کرنا فتحہ کے معنی کھولنا تو فتحہ 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 فت اسی طریقے سے ضرابہ اس کی ایک معنی ہے مارنا یہ بھی فعالہ کی مثال ہے اس کی بھی گردان دیکھ لیتے ہیں ضرابہ ضرابہ ضرابت 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 ضراب اب دیکھتے ہیں فائلہ کی مثالوں کو تو فائلہ کی مثال ہے کیا ہے یہ ہے سمیہ شریب علم اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہاں پر تین دیئے ہوئے ہیں تو فائلہ میں این کے نیچے زیر ہے یہاں سمیہ میں بھی این کلمہ کی نیچے زیر ہے تو اس کا کردان اسٹار ہوگا ترجمہ کے ساتھ اسٹار ہوگا سمیعہ اس ایک مردونی سنا سمیعہ ان دو مردونی سنا سمیعہ ان سم مردونی سنا سمیعہ اس ایک اورتونی سنا سمیعہ تا ان دو اورتونی سنا سمیعہ ان سب اورتونی سنا سمیعہ تا تو ایک مردونی سنا سمیعہ تا تو ایک مردونی سنا سمیعہ تا تو مردونی سنا سمیعہ تا تو ایک اورتونی سنا سمیعہ تا تو ایک اورتونی سنا سمیعہ تا تو اورتونی سنا سمیعہ تا تو اورتونی سنا سمیعہ تا تو مردونی سنا سمی سمیان ڈاغ نے سنا ہم سب سابقا ہے چıld اس نے اس کے معنی میں پینایا پوست ضرور اس طرح کریبہ سری تو براست ریب اس ملیں پیو اسی آدی نظر اگر Марقرین き deme Hell یک milhões کہ تجربہ آپ ترجمہ کے ساتھ پھٹ لیجی دیں گے reason اگر اسی ایک مردہ بہن پیاس شریبہ ان دو مردوں مثل مشرور شریبہ ایک اور اگر مریبیا شریبت ا immgmn کی طل��면 شریبہ ستنے بہنیاںтора عورتوں نے پیا تو اس گردان کو مکمل آپ نیچے تک پڑھ لیجئے گا چودہ سیگے ہوتے ہیں تیسرا ہے علیم ہے اس کے معنی ہے جاننا علماء 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 عل نا علم تی تو ایک عورت نے جانا علم تما تم دو مردوں نے جانا علم تن نا تم سم مردوں نے جانا علم تو میں نے جانا علم نا ہم سب نے جانا فعل ماضی میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فعل ماضی چاہے وہ مقصور العین ہو یا مضموم العین ہو یا مفتح العین ہو کوئی سا بھی فعل ماضی ہو اس میں دو سے کہ بلکل ہو بہو ایک جیسے جا رہے ہیں ایک ہے ت motivating حاضر ایک جو فعل تا کے بعد آتا ہے فعلت فعلتما اور ایک جو فالتی کے بعد آتا ہے فعلتی فعلتما تو دونوں جگہ فعلتما ہے بلکل ایک جیسے سے گے ہیں لیکن اس کا معنی صرف الگ ہے پہلے جو فعلتما ہے تصنیہ مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم دو مردوں نے کیا اور دوسرا جو فعلتما ہے فعلتی کی بات تو اس اس کا مطلب ہے تم دو عورتوں نے کیا لیکن دونوں سیگے بلکل ہو بہو ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں تو اس میں فرق کیسے کریں گے تو فرق ایسے آپ نہیں کر پائیں گے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس جملے کو دیکھیں گے سیاہ کو سباق سے آپ کو پتا کرنا ہوگا کہ یہاں پر کون سا سیگا ہے مونس کا ہے یا مذکر کا ہے اگر بات مونس کی چل رہی ہے تو ظاہر سے بات وہ مونسی کا سیگا ہوگا اگر بات مذکر کی چل رہی ہے تو ظاہر سے بات وہ مذکر کا سیگا ہوگا تو اگر آپ تنہا کہیں مطلب آ جائے فعال تمہا تو آپ فرق نہیں کر پائیں گے اس کے لئے آپ کو عبارت کو تڑھولنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کون سا مطلب ترجمہ صحیح بیٹھے گا فعال تمہا سیگا تصنیہ مذکر غائب کا یا مذکر حاضر کا یا سیگا تصنیہ مونس حاضر کا تم دو مردوں نے کیا یا تم دو عورتوں نے کیا کون سا ترجمہ صحیح رہے گا یا آپ عبارت میں آپ کو تڑھولنا ہوگا تلاش کرنا ہوگا اور سیاق و سباق سے آپ کو پتا کرنا ہوگا کہ یہاں پر کون سا بیدر رہے گا آپ وہی کیجئے گا یہاں تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک فالت کے بعد آ رہا اور ایک فالت کے بعد تو معلوم تل جا رہا کہ مطلب یہاں پر ایک جگہ مذکر کی بات ہو رہی ہے لیکن کہیں اکیلے آ جائے تنہا کسی کتاب میں تو کیسے پتا کریں گے تو اس کے لئے وہی ہے کہ مطلب آگے پیچھے عبارت کو دیکھیں گے سیاق و سباق سے پتا کریں گے اب آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں فاولہ کی مثال ہے فاولہ کی وزن پر ہے کروم ہے فاولہ کروم ہے آئین کلمہ پر پیش یہاں پر بھی آئین کلمہ پر پیش ہے کروم ہے دوسرا ہے کسور ہے تیسرا ہے قروب ہے بہت سارے سے گئے لیکن یہاں تین مثال کے طور پر دیئے ہیں تو کروم ہے کے معنی ہے بزرگ ہونا دوسرا ہے کسور ہے تیسرا ہے قروب ہے تو اس کو آپ کافی میں لکھ لیجئے ہیں یہاں ہر ایک کی تین دین مثالہ دیئے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی فیل ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ لکھ کر کے مجھے وارڈشپ پر بھیج دیجئے اور میں انشاءاللہ چیک کروں گا کہ آپ نے کیا غلط لکھا ہے اور کیا صحیح لکھا ہے اور ہو سکے تو آپ مجھے سنائیے بھی اس سے پہلے جتنے لوگوں نے سنائے تھا سب کا میں سناتا اور سب کو جواب دیا تھا اور اس بار بھی جو لوگ سنائیں گے میں اس کو جواب دوں گا آپ نے کیا غلط پڑا ہے سب بتاؤں گا تو آپ مجھے ضرور بھیجئے